دو آیت کریمہ آخر میں ایسی آئی ہیں جو کہ ہمارے رسول کریم علیہ السلام کی امت پر مہمانیوں کو بیان کرتی ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشکت پر پڑھتا گلام ہزارتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارا مشکت پر پڑھنا گلام ہزارتا ہے اس کی ایک مثال آپ کے ساتھ رکھتا ہوں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر امت کے لیے مشکر نہ ہوتی تو میں نمازِ اشارت کو اس کے پہلے وقت سے اٹھا کروں اس کے آخری وقت میں لے گا یہ سرکار کی بیرمانی ہے کہ نبی علیہ السلام کی برکت سے جو وہ نماز دیا وہ پہلے وقت میں پڑھی جا رہی اسی درہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم پر مشکت پر معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے ہر نماز کے ساتھ بیسوا کرنا لازم کرانے لیے لیکن نبی علیہ السلام پہ مربانی فرمایا جو آسانیوں پہ جو سرکار نے جو امت بتا فرمایا تو یہ فرمایا کہ حریص العالم بالمؤمنین رعوف الرحیم وہ بڑے مربان ہیں اور بڑے کے وہ رحم فرمانے والے ہیں پھر فرمایا یاد رکھیے گا یہ حسبی اللہ یہ منافقین کے مقابلے میں ٹھیک ہے ابھی پیچھے تسمح پارے میں آئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کہ اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ آپ کے لئے کافی ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما دا ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے تو یہاں مراد ہر کسی یہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن میں تزال ہے کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے نہیں دیکھنا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہاں اس بیان کرنے کا سیاک و سواب جا ہے اور وہ کس کے جہاں سے بیان کیا جا رہا ہے یہاں میں بیان ہے منافقین کے مقابلے میں اور وہاں بھی کفار کے مقابلے میں بیان ہے یا رسول اللہ آپ کی جو غلام ہیں جو آپ پر ایمان لائے وہ آپ کی خدمت کے لئے کافی ہیں